اسلام علیکم فرنس کلوپل کورنر میں خوش آمدید اور یہ سب کچھ کیا کر آیا تمہاری بیٹی کا ہے سبا بیکم تو اس ماملے کی خبر ہوئی تو وہ فوراں مائرہ کے پاس گئیں تاکہ اسے سمجھا کر سمر کے گھر واپس بھیج پائیں مگر مائرہ اپنی والدہ سے کہتی ہے سمر دلکش کو اپنا محبوب مانتا ہے محبوب نہیں تو سبا بیکم کہتی ہے اور دلکش جو نہ سمر کو اپنا محبوب سمجھتی ہے اور نہ ہی اپنا محبوب اس نے تو اپنا آپ کسی اور ذمہ داری کے لیے وقف کر دیا ہے انام کی بچی کی پرورش کے لیے کیونکہ بشتا کی والدہ کی بار بار کہنے پر آخری ازیم داری لیتی ہے دلکش جو کہ منی کی اب ماں بن کر پرورش کرے گی تو دوسری طرف سمر کی والدہ اسے سمجھاتی ہے تو سمر اس بات پر غصہ ہو کر اپنی والدہ سے کہتا ہے کبھی آپ نے ایسا دلکش کے بارے میں تو نہیں کہا وہ بھی تو آپ کی بہو ہے نا جس پر وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو کہتی ہیں کہ دلکش کے بارے میں اس لیے نہیں کہتی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن مائرہ مائرہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے وہ شخص کبھی اسے بیچ بزار میں بیش دے گا پھر ٹھیک رہو گے تم پر سمر کہتا ہے جو ابھی ہے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اسے تو اس کی والدہ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے اسے آزاد کرتو تم تاکہ تمہاری عزت خراب نہ ہو مگر ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے وجاہت کی والدہ مائرہ سے آ کر کہتی ہیں تم کیا وجاہت کو یقین دلا سکتی ہو کہ تم اسے بہت چاہتی ہو اس کے نکاح سے اور تمہیں بہت جلن ہو رہی ہے تو وہ انہیں کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ میں اسے یہ جھوٹ کیوں بولوں گی تو جواب میں وجاہت کی والدہ اسے کہتی ہیں اس جھوٹ کے بدلے میں میں اگر تمہیں مالا مال کر دوں تو یہ سنتے ہی مائرہ سوچ میں پڑ گئی آخر کار وہ اپنے بچے کے لئے یہ سب کچھ کرے گی ہی تو دوسری جانب دلکش مونی کے ساتھ ہسپتال میں پڑیشان حال میں موجود ہے اس وقت سمر ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال میں موجود ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہے اس سے سمر کی کئی ہوئی باتیں یاد آ رہی ہیں دلکش وعدہ کرو اگر تمہارے دل میں مجھے چھوڑ کے جانے کا خیال آئے تو اسے نکال کر پھینک دو کی تم اب سمر کی والدہ دلکش کی آگے ہاتھ جوڑ لیتی ہیں دلکش خدا کا واجتہ ہے میرے بیٹے کو بچا لو دلکش بھی مجبور ہے کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے مگر اب وہ سمر کو مرتبہ نہیں دیکھ سکتی آخر کار وہ سمر کے پاس آنے کا فیصلہ کرے گی مگر ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو موسیقی